موسیقی آداب ناظرین کریئر کونسلنگ کا نیا اپیسوڈ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاصر ہے وقت کی ضرورت اور نوجوانوں کے بار بار اسرار کے بعد ہم نے کریئر کونسلنگ پر یہ خاص پروگرام شروع کیا ہے اور پہلے ہی اپیسوڈ میں جس انداز مناظرین نے ہماری احمد افضائی کی اس کے نتیجے میں ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کی رہنمائی کی حد تل مقدور کوشش کریں گے کریئر کونسلنگ آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے چونکہ ایک طرف جہاں کرونا وائرس کے دور سے پہلے ہی نوجوان اپنے کریئر کو لے کر فکر مند تھے وہیں دوسری جانب اب کرونا وائرس نے جو بھیانک تصویر ملک میں بنائی ہیں اس کو دیکھ کر آج کل نوجوان اپنے کریئر کے حوالے سے مایوسی کے شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ذہنی تناؤں کے دور سے بھی گزر رہے ہیں ان کو اپنی امیدوں کے ٹوٹنے اور خواب کے چکنا چور ہونے کا خطشہ لائق ہے اور فیلحال تذبذب کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں قسم پرسی اور بے وسی کے دور سے گزر رہے ہیں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ہمارا یہ خاص اپیسوڈ ایک اور انتہائی خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے آج ہمارے اس خاص اپیسوڈ کی جو انتہائی خاص مہمان ہیں وہ غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی انہوں نے اپنے خدمات کے جوہر دکھائے ہیں چھے کتابوں کے مصنف آٹھ ممالک میں اپنا قلیدی خطبہ پیش کر چکے چار سو سے زیادہ لیکچر دے چکے معروف ماہر تعلیم کریئر کانسلر اور جمعو کے پونچ گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شمیم بانڈے آج ہمارے اس خاص اپیسوڈ میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں کریئر کانسلنگ کے اس خاص اپیسوڈ اور نوجوانوں کی رہنمائی کے خاطر اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے ڈاکٹر شمیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا اور کومن سوال تو یہی ہے کہ آج کے دور میں کریئر کانسلنگ کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے دیکھئے ویسے تو ہر وقت کریئر کانسلنگ کی ہر وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن آج کے اس دور میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پینڈیمک میں جو فیزیکل کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا کوئی سکول کالج یونیورسٹی کوچنگ انسٹیچورٹس یا جہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز جگہ ایسا پلیس تھا کہ جہاں پہ سٹوڈنٹس اپنے کیریئر کے بارے میں لوگ پوچھ سکتے تھے سمجھ سکتے تھے تو وہ سب چیزیں باندھ ہونے کی وجہ سے آج بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے اس کیریئر کانسلنگ کے جو ایک بہت ہی امپارٹنٹ ہے کسی کا فیوچر بنانے میں آپ تمام نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے بہت 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 ضروری ہے کیریئر کانسلنگ کا عمل کس عمر سے شروع ہونا چاہیے ابتدا سے ہی یا پھر دسوی یا گریجویشن کے بعد سے نہیں میرا تو ماننا ہے آج کے اس دور میں کیونکہ یہ آج انتظار کا وقت نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹویلتھ کریں گے یا ٹیلتھ کے بعد ہم لوگ میڈیکل فیلڈ کے لیے پیپریشن کریں گے گریجویشن کریں گے تو پھر پی ایسی اور یو پی ایسی کے لیے کریں گے نو بکاز اس وقت کمپیٹیشن بہت تیزی سے زیادہ بھر رہا ہے تو آج ہم کو سٹارٹ میں ہی آپ کی سکولنگ ہی اس حساب سے ہونی چاہیے کہ آپ جب پہلی کلاس میں گئے ہیں تو آپ کا ایک ٹارگٹ فکس ہونا چاہیے اور آپ کو پہلے ہی دن سے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر اپنا کیریئر فکس کر کے اس حساب سے پیپریشن کرنے کی ضرورت ہے معاشی تنگی اور حالات کی مجبوری ہے اور پھر اپنی پسند کے مطابق کریئر بنانا ان دونوں کے بیچ تعلمل کیسے ممکن ہے چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مالی تنگی کی وجہ سے بہت سارے طلبہ اپنے خواب قربان کر دیتے ہیں اور اپنا کریئر بھی یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا اسپیشلی اگر آپ دیکھیں دور دراز کے علاقے کے وہ بچے جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے جو آپ نے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے اور اسپیشلی کسی اچھے سکول میں نہیں جا سکتے ایون اتنے بھی ہمیں بچے دیکھیں کہ جن کے پاس بکس بھی آویلیبل نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بہت سارے بچوں کے خواب ادھولے رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے خواب کو آخر تک انجام تک نہیں لے جا سکتے لیکن میرا ماننا یہی ہے کہ بل پاہور ہونا چاہیے کانفیڈنس ہونا چاہیے اور ایک سوچ بری ہونی چاہیے تو آج کے اس دور میں آپ کر سکتے ہو باہر نکل سکتے ہو اور تھوڑی بہت محنت کر کے بھی آپ کسی کمپیڈیٹیو ایکزیمز کے لیے اپنے آپ کو سیکٹ کر سکتے ہو کا شکوا کرتا ہے ہر کوئی جلدی سے جلدی کامیابی کے ہونچے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے کیا کریئر بنانے کا کوئی شارٹ کٹ فرمولا بھی ہے نہیں دیکھئے زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے میرا ماننا یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا فیوچر اچھا ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آنے والے وقت کے لیے لوگوں کے لیے ایک مثال بنو ایک ایسا کام کرو کہ جس سے آپ کا فیوچر بھی مضبوط ہو اور آپ کی نسلیں بھی یاد کریں تو آپ کو شارٹ کٹ کے پیچھے نہیں جانا ہے آپ کو محنت کرتے رہنا ہے لیکن جو سب سے کامیابی جو ہے نا جو اس کی چابی ہے کامیابی کی کنجی ہے نا وہ ہے کانسٹینٹ ورک وہ ہے کانفیڈنس اور وہ ہے آنسٹی وید ڈیڈیکیشن اور سنسیٹی کے ساتھ تو پھر انسان کی تمام جو اس کے پریشانیہ منزل پورا کرنے میں آتے ہیں ان کو بھی انسان کوار کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا روزانہ حساروں طلبہ سے رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کی ذہنیت سے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے اس لیے سوال یہ ہے کہ آج کل طلبہ میں کس فیلڈ کو پسند کرنے کا رجحان زیادہ ہے زیادہ لوگ سیول سروسیس کے پیچھے بہت زیادہ روک جاتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رول مارڈل وہ بناتے ہیں لیکن جہاں تک میرا مسئلہ ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک پرٹیکلر فیلڈ کے پیچھے مت جایا کریں آپ بلکہ آپ ایک ایسا کچھ کام کرو کہ وہ ایکسٹر آرنری ہو کیونکہ سبھی کو تو گورنمنٹ جاگز لگنی نہیں ہے ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں ایسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں ہم اچھا کام کرکے اچھا نام بھی کما سکتے ہیں اور پیسہ بھی کما سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی امپارٹنس بتانے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں پتا نہیں کیسے یہ رجحان پیدا ہوا بہت تیزی کے ساتھ کہ ہر والدین کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا انجینئر بنے انجینئرنگ کے فیلڈ میں آگے جائے ایک زمانے تک قریب ایک دہائیں سے زیادہ کا وقت ہم نے دیکھا ہے کہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں بہت دا تو ہر والدین کی خواہش تھی کہ اپنے بچے کو بھیجا جائے اب جو انجینئرنگ کا فیلڈ ہے اس فیلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے روزگار کو لے کر کہ کتنے انجینئر تڑپ رہے ہیں اور ایک بڑی آبادی ہے انجینئر کوئی جو آج بھی بے روزگار بیٹھی ہے روزگار کے تلاش میں دردر بھٹک رہی ہے اسی کے ساتھ کچھ اور ایسے فیلڈ ہیں کچھ ایسے اور ایسے شعبے ہیں جہاں پر کچھ ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کی نظر میں فیل وقت کون سا فیلڈ ایسا ہے جس میں زیادہ اسکوپ ہیں کم مشقت کے بعد روزگار ملنے کے امکانات زیادہ ہیں آپ کی نظر میں فیلحال جو تصویر بن رہی ہے جو ملک کے حالات ہیں اور جو ایڈیوکیشن سیناریو کے ساتھ ساتھ جوبز کو لے کر جو پریشانی ہیں ان تمام حوالوں سے آپ کی نظر چکے بہت ہی باریک ہے ان تمام چیزوں پر سوال یہی ہے کہ کون سا فیلڈ ایسا ہے جس میں زیادہ اسکوپ ہے ان دنوں 21 سدی کے اس دور میں دیکھیں میرا ماننہ یہی ہے کہ آپ کو پروفیشنل جو ہےنا پروفیشنل ہی ساؤنڈ ہونا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس کسی بھی فیلڈ میں پروفیشنل نالج ہے تو آپ مار نہیں کھا سکتے آپ اپنی زندگی کو ایک اچھے پرکے سے لاسکتے ہو ایک اچھے میعار سے اپنی زندگی کو جیت سکتے ہو تو کسی ایک فیلڈ کو چننا ہے آپ کو لیکن ساتھ میں پروفیشنل ہی اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو سارے لوگ تو نہ تو سیول کروچیز میں جا سکتے ہیں نہ پیسی میں جا سکتے ہیں نہ ڈاکٹر انجنیر بن سکتے ہیں ہم کو بہت سارے ایسے فیلڈ بھی ہیں جو پریویٹ ٹرینے جہاں پہ ہم اپنے نام کما سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں اور ساتھ میں سوسائیٹی پر لیے بھی کام کر سکتے ہیں تو پروفیشنل ہی ہم کو ٹاؤنڈ ہونا پڑے گا ڈاکٹر صاحب ایک بڑی آبادی آج یہ سوچتی ہے کہ وہ دوسرے ملک میں اپنا کریئر بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں عرب اور یورپین ممالک کے طرف جانے کی زیادہ چاہت رکھتے ہیں کیا یہ سوچ صحیح ہے اور اس کے فائدے یا نقصانات آپ کی نظر میں کیا کیا ہیں نہیں میں تو کبھی بھی اس کے اس کے آکھ میں نہیں رہا میں کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں رہا کہ اپنا دیش چھوڑ کے آپ اپنے جو آپ کا آئی کے لیول ہے اس کے آپ فائدہ کسی دوسرے ملک کو دو میرا تو ماننے ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دیش میں کام کرو لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ وہ اپرچنیٹی یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اپرچنیٹی جو ہماری گورنمنٹ کو کریٹ کرنی چاہیے نا اس حد تک نہیں کریٹ کی جا سکتی تاکہ ہمارا یوٹ ہمارا سائنٹیس ہمارا ریٹرچر ہمارے قوم کرنے والے لوگ ہمارا مین پاور اس کو پراپرلی یوٹ کیا جائے میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مین پاور ہمارے پاس ہے دیکھو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑک ہم کرتے ہیں اور ہمارا راہ میٹی بھی کھریٹ کے کوئی دوسرا ملک لے جاتا ہے اور پھر راہ میٹی کو جو میٹیریل ہے اس کو استعمال کر کے وہ جب پھنچنگ کرتے ہیں تو اسی چیز کو ہم لوگ کھریٹتے ہیں مین داکٹر کو ایک ہی چیز ہم سے خریدی تھی اور ہنڈیٹ روپیز نے ہمیں ہی بیچی تو یہ لمحے شکر ہے اور یہ گورنمیٹ کو بھی اور تمام اجنٹس کو بھی سلچنا پڑے گا اور میرا ماننا یہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے دیش میں کام کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کرونا وائرس اور اس لوگ ڈاؤن کا تلوہ کے اوپر کس طرح کا اثر ہوا ہے اور اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے آپ کی نصر میں بہت بڑا اثر پڑا آج کی ڈیٹ میں دیکھئے ایکانمی ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے ہمارے لوگ جو بمار ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ایک بار بچے کسی کا کیریئر خراب ہو گیا اگر سٹوڈنٹ جو پڑ رہا ہے اس کی تعلیم میں اس کی کوالٹی میں اور اس کے فیوچر میں اگر بیچ میں بریک لگ گئی تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو میرا ماننا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی کوم اس وقت سفر کر رہی ہے تو وہ ہمارے طلبہ اور طالبات ہیں تو آج کی ڈیٹ میں پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کانسلی کی بچوں کے ساتھ رابطہ کیا سب ہی لوگ کر رہے ہیں اور ان کو ڈپریشن میں جانے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بچوں کا جو فیوچر تھا وہ سکول بند ہونے سے کالج بند ہونے سے انسٹیچوٹ بند ہونے سے تمام جہاں جہاں ان کے کوئی ذرائع جہاں سے وہ سیکھتے تھے یا آپ نے فیوچر کو سکیور کرتے تھے وہ سب بند ہونے کی وجہ سے بچوں پہ بہت زیادہ سٹریس ہے اور آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں بچہ صرف اور صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے آن لائن پہ لیکن آپ آن لائن بھی تب ہی ہو سکتا ہے کامیاب جب آپ کے پاس کوئی فور جی اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا یا کوئی وائی فائی ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں ایسے بھی بچے ہیں جن کے پاس موبائل تک نہیں ہیں تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں تو بچوں کو سب سے زیادہ نقصان اس کا کوویڈ کا اٹھانا پڑا ہے ڈاکٹر صاحب آن لائن کی بات کر رہے تھے ایسے میں ایک سوال میرے سہن میں یہ آیا کہ کیا آن لائن جو ایڈوکیشن حاصل کرنے کا سلسلہ یا پھر گوگل پر جو ہم نولیج حاصل کرتے جو انفرمیشن گیدر کرتے ہیں کیا اس میں مس انفرمیشن کنوے ہونے کے امکانات نہیں ہیں بلکل نہیں دیکھیں ہم نے تو یہ ماننا ہے بہت سارے چینلز پر بات بھی ہوئی ہم نے کہا کہ جو فیزیکل کنٹیکٹ رہتا ہے آئیز ٹو آئی کنٹیکٹ رہتا ہے آمنے سامنے رہتا ہے تو وہ بچہ سیکھتا ہے ایک ڈاکٹر آن لائن سے کیا فائدہ لے گا ایک انجینئر آن لائن سے کیا فائدہ لے گا تو میں تو بلکل یہ کہتا ہوں کہ بچہ جو ایک آف لائن سے سیکھتا ہے وہ آن لائن سے سیکھ نہیں سکتا باقی رہا انفرمیشن گوگل میں بھی 100% ایبسولیٹ انفرمیشن نہیں ہوتی ہے اور جس سے کہ بچے کا کنسپٹ خراب ہوتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ والدائن یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے یا ماسٹر بنائیں گے لیکن ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا اور وہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہے حالانکہ وقت اس وقت تک کافی گزر چکا ہوتا ہے ایسے صورتحال میں ایک شخص کو کیا کرنا چاہیے یہ تو بلکل ہم نے جہاں بھی میں جاتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ نے بڑا خوبصورت سٹارٹ نے کہا بھی کہ مختلف جگہ موٹی بیشنل لیکٹریل لینے کے تو میرا ون پوری رنگا رہا تھا ہے کہ دونٹ فورس آپ اپنی فیلنگز کو بچوں پر فورس مات کیجے بچے کا اگر انٹریسٹ ڈاکٹر بننا نہیں ہے انجینئر بننا نہیں ہے پروفیسر بننا نہیں ہے تو آپ اس کو زبردستی مات کیجے جہاں بچے کا انٹریسٹ ہے آپ کو اسی فیلڈ کو اس کو چننے دینا چاہیے اور جب بچہ اپنے انٹریسٹ کے حساب سے کسی فیلڈ کو چننے گا تو اس میں وہ انسٹلی کام کرے گا اور کچھ نیا کام کر سکتا ہے تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا انٹریسٹ ہے جس فیلڈ میں آپ اسی فیلڈ کو اپنی زندگی بھی کریئر کانسلنگ کے حوالے سے ایک والدین کی اور اس کے بعد پھر استاز کے کس طرح کی ذمہ داریاں ان دونوں پر آئید ہوتی ہیں دیکھئے ہمارا ماننا ہے کہ تین طرح کی ایک تری دی تری مورتی یا تری دی ریلیشن بنتی ہے وہ بچہ ٹیچر اور پیرنٹس اب آپ کے پاس بچہ جب جاتا ہے ٹیچر کے پاس چھے گھنٹے کے لیے رہتا ہے جو اٹھارا گھنٹے وہ پیرنٹس کے پاس رہتا ہے تو اگر تینوں ایماندار ہوں گے اگر تینوں اپنے رسپانسیبیٹی کو سمجھتے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ ٹیچر ہی سب کچھ کر دے گا اور تیچر ہی سب کچھ کر دے گا اور بچہ کہیں کہ میرے پیرنٹس ہی کر دیں گے دیکھنے ہوں کمیلی کے اسکول میں خاص طور سے پرائیوٹ اسکول میں پیرنٹس میٹ ہوا گر تیا ساتھ جو گارجین ہیں سٹوڈنٹس کے ان کے والدین کو بلا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے بازابطہ تروب بچوں کے بارے میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں والدین کو کیا یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ ان کا بچہ کس فلڈ میں جا سکتا ہے کیا وہاں پر بچوں کی پسند کو سمجھ پاتے ہیں اور ایک دوسرا انگل یہ بھی ہے کہ خاص طور سے مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں یا مدارس کا جو طریقہ تعلیم ہیں طریقہ تعلیم ہیں وہاں پیرنٹس میٹ نہیں ہوتی آپ پیرنٹس میٹ کی اہمیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو پیٹی ایم ہے جس کو آپ پیرنٹس میٹ کہتے ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ جو بھی بچے کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے یا ٹیچر کا کوئی ویک پوائنٹ ہے وہ تینوں لوگ بیٹھ کے اس بیٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن ڈانٹتے ہیں تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے اگر سکولوں میں ہو رہا ہے اسپیشلی گورنمنٹ سکولوں میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے پرائیویٹ سکول میں لوگ کرتے ہیں مدارس میں نہیں ہے تو یہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے یہ گورنمنٹ سکول پرائیویٹ سکول اور مدارس یا جو بھی تو انسٹیجوٹ ہے ہر جگہ پہ پیرنٹ میٹھ ہونی چاہیے اور ویکلی یا کم سے کم پانہ دن میں ایک ہونیس کا بہت فائد ہے پروفیسر شمیم بادنے صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جن کو مالی تنگی کا سامنا ہے خاص طرح سے وہ اپنے خواب تو بنتے ہیں کریئر بنانے کو لے کر خواب سجاتے ہیں لیکن وقت اور حالات کے ساتھ جو مالی تعاون ہے وہ انہیں نہیں مل پاتا آپ کئی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں کئی ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں کیا ایسا کوئی ارگنیزیشن ہے کوئی ایسی تنظیم ہے جو یہ کام کرتے ہیں مالی معاونت کو لے کر کے خاص طرح سے ایسے نوجوانوں کے لیے جو اپنے کریئر بنانے میں مالی معاونت کے کمی کے شکار ہیں ان کو فائننسلی کہیں نہ کہیں کراسس کے دور سے گزرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے اپنے خواب قربان کرنے پڑ رہے ہیں بہت ایسا لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں انڈویڈیول لیول پہ بھی اور ٹرسٹ کے لیول پہ بھی آرگنیزیشن جو ہیں ان کے لیول پہ بھی کہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی جو دور دراز کے علاقے کے بچے تھے گریب تھے جن کا ایک خواب تھا تو وہ اس خواب کو پڑا کر رہے ہیں ایڈمیشنز کرواتے ہیں بچوں کی چاہے وہ پی جی کے لیے ہوئے یا کسی پروفیشنل کورس کے لیے ہو اس کے بعد سکولوں میں بچے کچھ ایڈاپٹ کر کے لوگوں نے رکھے ہوئے سکول بھی کھول کے رکھے ہیں ہم لوگ بھی اس میں انوالڈ ہیں کہ فری ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام بچوں کو جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جو بی پی ایل ہیں بلو پاورٹی لائن سے نیچے کے ہیں تو ایسے لوگ ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں بہت سارے ہیں ہمارے بھی سکول کچھ ہیں جس میں ان بچوں کے بارے میں بچوں کی تعلیم کے بارے میں بچوں کے جو ان کی فیس ہیں وغیرہ وہ سب لوگ پوچھ کریں انڈویجو لیول پہ بھی اور آرگنیزیشن کے لیول ایک استاد ایک کریئر کانسلر اور ایک مربی ہونے کے ناتے کریئر کو لے کر بیچن نوجوانوں سے اور مایوس ہو چکے نوجوانوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں میں تو یہ کیا ہوں گا کہ پہاڑ سے نکلنے والی ندی کبھی بھی راستے میں یہ نہیں پوچھتی کہ سمندر کتنا دور ہے وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور راستے میں بہت سارے کٹنائیاں آتی ہیں دیواریں آتی ہیں پہاڑ آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں لیکن وہ ندی چلتے چلتے اور آخری منزل جو اس کی ہوتی ہے سمندر وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو میں بھی اپنے تمام نوجوان بچوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کے راستے میں آپ کے فیوچر کے بنانے کے راستے میں آپ کا جو منزل ہے اس کے راستے میں بہت ساری کٹنائیاں آئیں گی لیکن مزہ تو تب ہے کہ چائے میں جمی ہوئی ملائی کو جیسے آپ سائیڈ کر کے چائے پی جاتے ہیں اسی طرح ان تمام پریشانیوں کو سائیڈ کر کے آپ نے اپنے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے صرف اور صرف چار زندگی میں چیزیں رکھ لیجئے گریبی امیری اور بڑے بڑے سکول میٹر نہیں کرتے ہیں میٹر کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ کہتے ہیں نا think globally and act locally آپ کو honest ہونا پڑے گا آپ کو dedication develop کرنی پڑے گی آپ کو sincerity develop کرنے پڑے گی اور چوفتے نمبر پر آپ کو confidence کیونکہ جب confidence ہوگا تو ایک آنٹ دو ہے وہ ایک چاول کا دانہ لے کے سو میٹر کی پہاڑ کو اگر وہ پار کر جاتی ہے تو ایک انسان کیوں نہیں ان پریشانیوں کو دور کر سکتا تو میرا ماننا یہی ہے کہ ہمیں depression میں نہیں جانا ہمارے youth کو چاہیے کہ انرجی کو positive channelize کریں اور آج کے اس دور میں technology کا فائدہ بھی لیں اور اپنے future کو secure کرنے کے لیے ایک set target کر دیں and then اس target کو پانے کے لیے آپ محنت کریے اور محنت کریں گے جب تو آپ اپنی منظر کو ضرور پاسکتے ہیں پروفیسر شمیم بانڈے صاحب آخر سوال یہ کہ جب ایک student اپنی خواہش کے مطابق کسی اور field میں جانا چاہتا ہو اور اس کے والدین کچھ اور field میں بھیجنا چاہتے ہوں جب یہ دونوں ٹکرا جائے ایسے میں ایک استاد ہونے کناتے ایک student کو کیا آپ رائے دیں گے کیا مشورہ دیں گے نہیں ہم تو ہمیشہ student کو نہیں ہم ان کے parents کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنی سوچ اپنے بچوں پر force مت کیجئے کیونکہ اس بچے نے محنت کرنی ہے اور اس کا future ہے ایک کامیاب doctor کبھی وہ نہیں doctor بن سکتا جو جس میں اس کو interest نہیں تھا ایک کامیاب professor وہ نہیں ہو سکتا اگر اس میں اس کا interest نہیں ہے اور کامیاب engineer وہ نہیں ہو سکتا اگر اس میں interest نہیں ہے وہ doctor بن سکتا ہے professor engineer DC بن سکتا ہے لیکن وہ کامیاب انسان نہیں بن سکتا کامیاب وہ ہی بنے گا جو وہ بچہ چاہتا ہے جو اس بچے کا سوچ ہے اور آپ کے جو guidance چاہیے بزرگوں کی parents کی منت بچے کی چاہیے اور جو بچے کا سوچ ہے اس بچے کی سوچ پر ہی parents کو بھی چلنا چاہیے force نہیں کرنا چاہیے career کے سلسل سلسل بہت بہت شکریہ doctor شمیم صاحب آپ نے اپنی قیمتی باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی امید کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بتائے گئے رہنما خطوط پر عمل کر کے بے بسی کے شکار نوجوان اتمنانی کی سانس لیں گے اور اپنے career کو لے کر جس بیچینی کے دور سے گزر رہے ہیں انہیں اس سے راحت ملے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شمیم بانڈے صاحب آپ کا تو ناظرین اب ہم اس پروگرام کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں ملک بھر میں سرکاری نوکریوں سے متعلق جو نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہوتی ہیں اس سے ہم آپ کو واقف کراتے ہیں تاکہ آپ کی تلاش کو ہم آسان بنا سکے اس حبتے آپ کس ریاست میں اور کس شعبے میں سرکاری نوکری کے لیے اپنی درخواست جمع کر سکتے ہیں پوری تفصیلات جاننے کے لیے ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے اگر آپ سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں تو بیدار ہو جائیے اگر آپ کی نوکری چلی گئی ہے اور سرکاری نوکری کے لیے بھٹک رہے ہیں تو دھیان دیجئے ہم نے ایک بار پھر سے آپ کے لیے سرکاری نوکری کی نوٹیفکیشن جگہ جگہ سے تلاش کر کے جمع کر رکھا ہے اور اب ہم آپ کو اس ریپورٹ کے سریعے بتانے والے ہیں کہ آپ اس حبتے کہاں کہاں سرکاری نوکری کے لیے اپلیکیشن جمع کر سکتے ہیں ہماری تحقیق میں اس بار سب سے پہلے بیہار کا نام سامنے آیا جہاں سرکاری نوکری کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے یعنی بیہار پبلک سروش کمیشن میں ایک بار پھر سے سرکاری نوکری کے لیے نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے بی پی ایس سی میں اس بار اسسسٹن ڈائریکٹر کم ڈسٹرک پبلک ریلیشن آفیسر کے عہدے کے لیے آسامیہ نکلی ہیں گیارہ جون سے آن لائن اپلیکیشن جمع کرنے کا آغاز ہو چکا ہے اگر آپ بھی اس کے اہل ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپلیکیشن جمع کر دیں چونکہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ پانچ جولائی رکھی گئی ہے اسسسٹن ڈائریکٹر کی ٹوٹل ایک تیس سیٹیں ہیں جن پر بہالی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی جا چکی ہے اور اس کے لیے آپ کو www.bpsc.bih.nic.in پر جانا ہوگا جہاں آپ اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں ادھر ICMR یعنی Indian Council of Medical Research نے بھی کئی شعبوں میں آسامیہ نکالی ہیں 25 جن تک آپ یہاں اپنا فارم جمع کر آ سکتے ہیں ICMR نے کہا ہے کہ انہوں نے پروڈجیکٹ ریسرچ سائنٹسٹ پروڈجیکٹ ریسرچ ایسوسیٹ اور پروڈجیکٹ کنسلٹنٹ کے عوضے پر بہالی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے پاس mbps کے ساتھ پوشٹ گریجویشن کی ڈگری بھی ہو امیدوار اپنا سبھی سرٹیفیکٹ اور دیگر ڈاکومنٹ c o v i d c l i n i c l dot r e g i s t r y at the rate gmail dot com یعنی covidclinical dot registry at the rate gmail dot com پر ای میل کر سکتے پنجاب state power corporation لیمیٹیڈ نے بھی 2000 سے زیادہ سیٹوں پر بھرتیوں کیلئے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے پنجاب سرکار نے کلر کے ریوینوی اکاؤنٹ جونیر انجینیر الیکٹریکل اور assistant line man وغیرہ کے عہدے کے لیے اسامیہ نکالی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ 2632 سیٹوں پر بہالی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے جس میں کلرک کے لیے 549 اور assistant line man کے لیے 700 سیٹیں نکلی ہیں فارم جمع کرنے کے آخری تاریخ 30 جون ہے اور سترہ سے سنتی سال کے ہیں تو پھر آپ یہاں اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا نام ہے www.pspcl.in دوسری جانے مدراز ہائی کوٹ میں بمپر ویکنس نکلی ہے 3500 سے زیادہ سیٹوں پر بہالی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کیا جا چکا ہے office assistant کے لیے 1911 سیٹے ہیں واج مین کی 496 سمیت کئی عہدوں کے لیے بہالی کا اعلان کیا گیا ہے اگر آپ آٹھویں پاس ہیں تب بھی آپ مدراز ہائی کوٹ میں نوکری کے لیے فارم جمع کر سکتے ہیں آخری تاریخ 9 جولائی رکھی گئی ہے آپ مدراز ہائی کوٹ کے official ویب سائٹ پر جا کر اپنا فارم جمع کر آ سکتے ہیں ادھر وزارت دفاع کے ماتحہ کام کرنے والے انڈین کوسٹ گارڈ نے بھی سرکاری نوکری کا اعلان کیا ہے انڈین کوسٹ گارڈ کو فرحال 350 ناوک جنرل ڈیوٹی کے لیے ڈومیسٹک برانچ کے لیے ناوک اور میکنیکل کی ضرورت ہے سولہ جولائی آخری تاریخ تیکی گئی ہے اور اس کے لیے آپ www.join indian coast guard dot g o v dot i n پر اپنا فارم جمع کرا سکتے ہیں اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ سائنس اور میت سے کیا ہے تو پھر آپ یہاں فارم جمع کرانے کے اہل ہوں اسی نے پولیس ڈپارٹمنٹ کمانڈو ونگ کے گروپ سی میں میل کانسٹیبل کے عہدے پر بھرتی کے لیے نوٹیفکیشن جاری کی ہے ان سیٹو پر اپلیکیشن پروسس چودہ جون سے شڑھو ہوگا اس بہالی مہم کے ذریعے کل 520 سیٹو پر بھرتی کی جائے گی امیدوار 29 جون تک اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں اگر آپ 12 جماعت پاس ہیں تو آپ اپنا فارم جمع کر سکتے ہیں www.hsc.gov.in اس بیچ انڈین ریلوے کی طرف سے بڑی تعداد میں خالی سیٹو پر بہالی کیلئے نوٹیفکیشن جاری کی جا چکی ہے انڈین ریلوے نے ویسٹرن ریلوے کی تحت اپرینٹس کے عہدے پر بھرتی کے لئے درخواست طلب کی ہے یاد رہے کہ 24 جون آخری تاریخ ہے جب فارم وصول کرنا ریلوے کی طلب سے بند ہو جائے گا قریب 3591 سیٹو کے لئے یہاں آسامیہ نکلی ہیں اس کے جن کے پاس IT کا سرٹیفیکٹ ہے وہ اس پوسٹ میں بہالی کے لئے فارم جمع کر سکتے ہیں فارم جمع کرنے کے لئے آپ کو انڈین ریلوے کی ویب سائٹ www.rrc.wrr.com پر جانا ہوگا یاد رہے کہ آخری تاریخ 24 جون ہے 24 جون سے پہلے اپنا فارم انڈین کا سرٹیفیکٹ ہے تو آپ یہاں اپنا فارم آسانی سے جمع کر سکتے ہیں تو اس خاص ریپورٹ کے ساتھ آج کا یہ اپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے کام بھی آئے گا آپ اپنے طور پر اپنی رائے اور اپنا تاثر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم پوری کوشش کریں کہ ہم آپ کے کسی کام آسکیں فیلال اسی نیک خواہشات کے ساتھ رحمت قلم کو دیجئے اجازت اللہ مہربان